بسم اللہ الرحمن الرحیم جیئے پار میں خوش آمدید آج کا جو ہمارے یہ ٹوپک اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو مورنگا کے بارے میں کم جانتے ہیں ویسے مورنگا جو ہے وہ اس دور میں آج کے دور میں مورنگا ایک سپر فوڈ کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس نے بے انتہا شورت آسل کی ہے پوری دنیا میں اپنی قصوصیات کی وجہ سے اس میں بہت ساری میڈیکل قصوصیات ہیں اور یہ ایک ملٹی وٹامن یعنی آپ اس کو پوڈ سپلیمنٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے جو استعمال اور اس کے جو پائدے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ آپ اگر سرچ کریں گے یوٹیوب اور گنگل پہ تو وہ بے انتہا آپ کو ملیں گے تو وہاں پہ بہت سے ایسی وائب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو اس کے پوائد کے بارے میں ڈیٹیل میں ملے گی تو میں یہاں پہ ابھی مقتصراً اس کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گا اور تھوڑی سی اس کے فادیت کے بارے میں جو میں یوز کر رہا ہوں تو اس کے ساب سے دیکھیں جو مورنگا کے جو تازے پتے ہیں یہ پتے تو میرے گھر میں مورنگا کے تین چار درکت لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں افلوڑ کی تھی تو دوستوں نے کہا یار کہ اس کے طورے سے استعمال کے طریقے کے بارے میں بتائیے گا تو یہ جو پتے ہیں ان کو آپ سلات کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ان سے آپ رائدہ بنا سکتے ہیں چٹنی بنا سکتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو بہت سی ریسپیز آپ کو اس کے پریش پتوں کے ملے گی جو میں نے کچھ سرچ کی ہیں اور کچھ استعمال بھی کی ہیں بہت اچھی ہیں کہ اس کے جو رائدہ اس سے بنتا ہے دی ہو گیا فدینہ ہو گیا مرچیں ہو گئی اور اس کے ساتھ پھر اس کا مورنگا کے تازے پتوں کا ایک مٹی تازے پتے لے کے آپ اس کا رائدہ بنائیں گے اور آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ اس میں بہت سی خصوصیات ہیں یہ انٹی انپلامیٹری ہے یہ بلیٹ پریشر کے لیے یہ شگر کے لیے یہ آپ کے میدے کے لیے یہ اورال آپ کے جسم کی ایلت کے لیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کراک جو ہے وہ اگر مکمل نہیں ہے یعنی آپ ایک مکمل گزہ پہ نہیں ہو جو آج کل اکثر لوگوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگوں میں بلکون کی کمی ہوتی ہے یا گزائیت کی جو کمی ہے کیونکہ لوگ جنگ پورٹ اور پاسپورٹ پہ جاتے ہیں تو ان میں مختلف وٹامال اور منرلز اور دوسری چیزوں کی اب اس میں فروٹین وٹامال اور منرلز بڑے پڑے ہیں تو اس کی کوبی یہ ہے مورنگا کی کہ یہ دنیا کے اوپر ایک واحد ایسا پودا ہے کہ جس میں جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں جس میں مختلف قسم کے وٹامالز ہو گئے اس میں مختلف قسم کے منرلز اور بہت ساری میڈیکل کمپاؤنڈز اور اس میں پھر کیلشیم اور پروٹین اس طرح کی چیزیں بڑی پڑی ہیں تو اس وجہ سے آج کے اس دور میں اس کو سپر پور کہا جاتا ہے اور اس کے استعمال کے بہت سے طریقے انٹرنیٹ پر لیول ہیں آپ جا کے سرچ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں مختلف ویب سائٹس پہ اور یوٹیوب پہ ڈاکٹر شاہد شہزاد شہزاد سوری ڈاکٹر شہزاد بسرا جو میرے کے حال میں پیسل آباد ایگری کلچر یونیسٹری کے پروپیسر ہیں تو ان کا اس مورنگا کے بارے میں بہت ساری یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس کے افادیت کے بارے میں اور اس کے استعمال کے بہت سے طریقے وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتا چل جائیں گے تو میں جو استعمال کرتا ہوں میں ایزا سلات کے طور پر پالک لیتا ہوں اس کے پتے لیتا ہوں پیاز کارتا ہوں جو سلات ہو تو آپ یہ سمجھ لیوکم سلات کو میں تین اسوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک اسہ مورنگا ہوتا ہے اور باقی آجر یا ککمبر یکیرہ ہو گیا اور دوسری پیاز ہو گئے یا دوسری چیزیں شملہ مرچ ہو گیا تو یعنی دو اسے وہ ہو گئے توڑا سا مہدے میں یا کہیں اور پہ آپ کو محسوس ہو گئے کہ یہ کروا ہے لیکن اگر آپ توڑا توڑا اس کے استعمال بڑھاتے جاؤ گے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو اس کا جو استعمال ہے وہ جو اس کے ٹیسٹ اور اس کی کرواہٹ ہے وہ آپ جب استعمال کرو گے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور وہ قتم ہو جائے گے اور آپ اس کے حدی ہو جاؤ گے تو دوسرا طریقہ اس کا ہے پوڈر کا تو میں نے اپنی یوٹیوب چینل پہ اسی چینل پہ میں نے اس کے پوڈر بنانے کا جو طریقہ جو میں بناتا ہوں وہ میں نے شیئر کیا تھا ویڈیو اپلیٹ کی تھی تو بہت سے دوستوں نے کہا کہ یا اس کے استعمال کا طریقہ بتائیں تو استعمال کس طرح سے اس کو کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں ذرا اکیلے میں ہوں تو موبائل بھی ہاتھ میں ہے اور یہ توڑا سا شاید میرا ویڈیو جو ہے وہ اس طرح سے اس کو آپ نے یہ جو کلاس ہے پانی کی اس کے اندر دال دینا ہے تو اس کے بعد یہ پوڈر آپ نے یہ میں سیئر پہ کر دیتا ہوں تو یہ جو پوڈر ہے اس میں آپ نے اپنے پانی ایٹ کرنا ہے ابھی میں پانی ایٹ کر کے آپ کو دکہٰتا ہوں جی تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کو ہم نے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد اللہ کیاher آپ نے پانی اور اس بیوو سا آپ کو کروہ محسوس ہوگا لیکن جب آپ اس کا ریگولر استعمال کریں گے تو پھر اس کی کروات بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگی اور اس کے انتیائی ہیلتھ بینیفٹس ہیں بلیڈ پریشر میں شگر میں میدے کے امراض میں اور جتنے بھی انفلامیٹری ڈیزیز ہیں جیسے آرٹرائٹس یعنی جوڑوں میں جو سوجن جو سوجن ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے گٹنوں میں گاز کر تو اس میں یہ انتیائی کار آمد ہے میں نے کود اس کو آزمائیا ہے تو اس کا دو سے تین ماہ تک مسلسل استعمال دن میں دو دپا آپ کو بہت سی بیماریوں میں شگر بلیڈ پریشر آرٹرائٹسٹ اور میدے کے امراض پیٹ کے امراض بہت سی بیماریوں میں تو اس کی جو خصوصیات ہے اور جو افادیت ہیں وہ آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں اس میں وٹامنسی کیلشیام مختلف قسم کے اس میں منرلز اور اور اس میں کافی سارے انٹی آکسیڈینٹ انٹی انپلائمیٹری اور بہت سی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہے اگر آپ بیمار نہیں ہیں اور آپ صحت مند ہیں تو صحت مند ہونے کے ساتھ بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ایک پوڈ سپلیمنٹ ہے اس میں تمام نیوٹریشنل جو آپ کے بوڑی کی ضرورت ہیں جو آپ کے جسم کو ان کی ضرورت ہے وہ اس میں بڑے پڑے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر کے اپنے سکن کو بھی گلو کر سکتے ہیں آپ مطلب اس سے لا تعدد فوائدہ اثر کر سکتے ہیں تو اگر اس کے بارے میں میں زیادہ ڈیٹیر میں نہیں جا سکتا کیونکہ ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ یوٹیوب پہ اس کے بارے میں سچ کر کہ ڈاکٹر شہزاد بسرا کے مختلف ویڈیوز ہیں اس کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کے فوائد پھر آپ کو پتا چل جائیں گے تو اس کا جو استعمال کا طریقہ جو میں استعمال کرتا ہوں تو میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ایک سلات کے طور پر اور دوسرا اس طرح سے پانی میں ملا کے صبح اور شام اس کو لیتا ہوں تو اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ میرا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اگر دوسرے جو طریقے ہیں جس میں اس کے پورڈر کو کیپسول میں بھرکے استعمال کرتے ہیں یا جو عام طور پر پانک لیتے ہیں جس طرح سے پکی پانک لیتے ہیں اس طرح سے لیکن میں نے کوشش کی تھی پانک نے کہ پانک جو موں میں ڈال کے اس کے اوپر پانی پی لیتے ہیں تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا تو اس وجہ سے یہ جو طریقہ ہے یہ کوئی میں دو تین ماہ سے استعمال کر رہا ہوں تو یہ طریقہ مجھے بیسٹ لگا ہے اور یہ میں استعمال کر رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اچھے سے ویڈیو میں تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ